جرنل ہوشم مشیدی اور آجتی محبت اور اخوة سے لبریز اس سرزمین نے بہت سے نشب و فراز بھی دیکھے ہیں اس کی تاریخی حصیت صدیوں پر محیط ہے سندھ کے بہت سے نامور کرداروں میں سے ایک ایسا کردار جسے فراموش کرنا ممکن نہیں جو ہر مشکل وقت میں ایک ایسا شاکار نمونہ ہے جس کی مثال دے کر سندھ کی بقا اور سالمیت کی بات کی جاتی ہے وہ کردار شہید سندھ جرنل ہوشم مشیدی کا ہے جس نے اس سرزمین کی بقا اور وحدت کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ دے کر ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک اس سرزمین سے محبت کرنے والوں کیلئے مشعل راہ ہوگی شہید ہوشم مشیدی اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں سندھ کی حکومت ٹالپور حکمرانوں کے زیر تسلط تھی شہید ہوشم مشیدی کے حوالے سے کئی متزاد حوالے دیے جاتے ہیں اہل کلم محقق اور تاریخ دان اس بارے میں اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں لیکن سب سے اہم بات کہ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ خوشم مشیدی پوری سندھ کا ہی رو ہے ٹالپور دور میں سندھ چار خود مختیار جاگیروں میں تقسیم تھا جو بغیر کسی وفا کے قبائلی طرز حکومت کا نمونہ تھا نہ کوئی مرکزی حکومت تھی نہ ہی کوئی مرکزی انتظامیاں کا بندوبستہ نہ کوئی فوجی انتظام تھا جبکہ آپس میں حسد اور رکابت اور لڑائی جگڑوں کی فضا قائم تھی اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انگریز نے سندھ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا انگریز اپنے جاسوس کاریندوں کی مدد سے سندھ کے حالہ سے باخبر ہوتا رہا اور ان کی اطلاعات کے پیش نظر اپنی حکمت عملی کو تیار کیا خوشید قائم خانی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ فتح سندھ کے محرکات بڑے دل خراش ہیں کہا جاتا ہے کہ میر فتح علی خان کی وفات کے وقت میر صوبدار خان بہت کم عمر تھا اس لئے تخت پر اس کے بجائے اس کے چچا میر نصیر خان کو بٹھایا گیا جب صوبدار خان جواں ہوا تو اسے اس بات کا ملال رہا اور وہ دل ہی دل میں اس کا بدلہ لینے اور تخت حاصل کرنے کے خواب دیکھتا رہا صوبدار خان کو یہ موقع اس وقت میسر آیا جب چارلس نیپیر نے ٹھارہ سو تینٹالیس میں سندھ فتح کرنے کی ٹھانی صوبدار خان نے پسے پردہ انگریزوں کی ہر طرح سے مدد کی اور میانی کی جنگ میں اپنے آپ کو کلے بند کر لیا خوشم مشیدی نے اس موقع پر صوبدار خان کا ساتھ نہ دے کر عالی اخلاقی میار کا مظاہرہ کیا جس کے بعد صوبدار خان نے ہوشم مشیدی کو کلے سے باہر نکال دیا اور انگریز کی فتح پر قرار واقعی سزا دینے کی دھمکی بھی دی میر صوبدار کی اس روش کا ہوشم مشیدی کو بڑا ملال رہا اور انگریز سے جنگ کرنے کے لیے اس نے شیدی نوجوانوں پر مشتمل ایک جتھا تیار کر کے میر شیر محمد خان کے پاس میر پرخواست چلا آیا کیپٹن مہین الدین اس جنگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سترہ فروری اٹھارہ سو تین تالیس کو میانی کی میدان میں سندھ کی فوج کے شکست دینے کے بعد چالس نیپی اور حیدر آباد میں خیمہ زن ہوا میر شیر محمد بھی انگریز سے جنگ کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا اور اس نے اپنی بہن میر قرم علی خان کی بیوہ سے مالی مدد کے لیے بھی درخواست کی جس نے سونے کی اشریفیوں سے لدے ہوئے تین عدد کھچر روانہ کیے جس کے لیے خوشمہ مشیدی کو منتخب کیا گیا کیونکہ اس وقت کوئی اور لائقے بھروسہ نہیں تھا لہذا خوشمہ مشیدی جو ہوئے سے ہی انگریز کے لیے جارہانہ جذبہ رکھتے تھے اور ان کی سندھ کی سرزمین سے نکالنے کے درپے تھے لہذا اس اہم خدمت کے لیے ان سے بہتر اور کوئی ہوئی نہیں سکتا تھا خوشمہ مشیدی نے اپنے عمر سے یہ ثابت کر دیا تن سے محبت کا تقاضی کیا ہے خوشمہ مشیدی کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں ایچ ٹی لیمریک لکھتے ہیں کہ اس بہدر نے ہر طرح سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ماہر جرنیل ہیں جس طرح سے جنگ کے میدان میں اس کی حکمت عملی نظر آتی تھی اس سے ایسا لگتا تھا کہ اسے کئی جنگیں لڑنے کا تجربہ ہے وہ اپنی فوج کو حوصلہ افضائی بھی کرتا رہا اور سب سے آگے حملہ کرنے میں پہل بھی خود کرتا تھا اس جنگ میں ایک لمحے پر ایسا نظر آیا کہ انگریز کے لیے یہ جنگ ایک مشکل محرل آنہ ثابت ہو جائے کیونکہ جس تیزی اور دلہری سے حوشمہ مشیدی اپنی فوج کو منظم کیے ہوئے تھا لہٰذا اس طرح سے انگریز کے لیے یہ جنگ جیتنا بڑا مشکل عمر بن جاتا کیپٹن مہینو دی اپنے سندھی مضمون جس روز شیدی شہی دعا میں لکھتے ہیں کہ دماغی اور ماہرانہ چال میں کسی حد تک بہت کامیاب ہوا جب گولہ بارود کسی گدار کی وجہ سے جلا تب بھی اس نے حمد نہیں ہاری اور توبوں میں پتھر اور انٹے ڈال کر دشمن کا رستہ روکنے کی کوشش کی جب یہ بھی ختم ہوئے تو پھر اس نے کمر سے بندی ہوئی تلوار سے دو بدو لڑتے ہوئے ایسا جوش پیدا کیا کہ میدان میں انگریز فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی کئی چشم دید لوگوں کی مطابق جب خوشمہ مشیدی اپنی تلوار کے جوہر دکھائے تو میدان میں کئی انگریز فوجوں کی لاشوں سے بھرا نظر آیا اور جب سندھ کا یہ عظیم سورما میدان جنگ میں اپنے سینے پر گولیوں کا نشانہ بنا تب سندھ کی غلامی کا سورج تلو ہوا جبکہ وہ آخری دم تک مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں کا نعرہ لگاتے ہوئے دھرتی ماں کو اپنے لعو کا خراج دے کر سرخ روح ہوا اس کا یہ جذبہ سندھ کی بقا اور وحدت کی اٹل حقیقت ہے شاہد دوشمہ مشیدی وہ سپوت ہیں جو سندھ کی تاریخ کے افق پر ہمیشہ روشن رہیں گے ان کی یہ لا زوال قربانی دھرتی سے محبت کا وہ شناقصہ ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے انہوں نے دھرتی کی عظمت کو مقدم سمجھا مگر صدف سوس ہوتا ہے کہ جس نے سندھ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیا جو سندھ کی وعدت اور سالمیت کا نشانہ بنا اسے آج کوئی بھی نہیں جانتا کیا ہم ایسے ہی اپنا ماضی فراموش کرتے رہیں گے اسی لیے تو بریدہات جیسے فسانے تخلیق ہوتے ہیں جو ہماری بے حصی اور بے علمی کا مذاق اڑاتے ہیں یہ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے جس طرح سے ہوشمو مشہیدی کے بارے میں متعداد رائے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں راکم نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق ہوشمو مشہیدی کا تعلق خالصتاً شیدی گھرانے سے ہے اور اس کی ماضی زبان بھی سندھی ہے اس کے بڑے تعلقوں کی دربار میں ملازم تھے اور اگر ملازمت کو گلامی کے زمرے میں لاتے ہیں تو پھر شیدی ہی صرف گلام نہیں تھے پھر تو وہ تمام لوگ گلام ہوئے جو اس وقت میروں کی دربار سے وابستہ تھے جبکہ انہیں بھی گلام کہا اور لکھا جائے گڑو لفظ ان موقعوں کی ایجاد ہے جن کے ذہن ہر دور میں تعصب نظری کا شکار ہیں خوشمو مشہیدی کی بہادری اور شدیت کے دعوے دار تو انگریز ہے جبکہ مقامی لوگوں کو اس کی شہادت پر بھی اعتراض ہے اس لیے تو کسی نے اسے فرانس کی توپوں کے ساتھ قریدا ہوا بتایا کسی نے نیپولین کی فوج کا سپاہی بتایا یہاں تک کہ جہاں اسے انگریز نے اعزاز کے ساتھ دفن کیا ہے وہاں سے انگریز کی لگائی ہوئی تقطیبی سندھ کے افسر شاہی کے لوگ اپنے ساتھ لے گئے تاکہ کوئی ثبوت ہی نہ ہو شیدی کی شہادت کا اور یہ معموی کبھی حل نہ ہو پائے انگریز اپنی یاد داشتیں تحریر نہ کرتے تو یہ حقائق بھی سامنے نہ ہوتے ہوشو سندھ کی بقا کا نام ہے ہوشو شیدیت کا مان ہے جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے جو شیر کی طرح میدان میں لڑا مگر ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹا یہ بہادری و شدائت کی لازوال مثال ہے جو ہمیشہ قائم ادائے میں رہے گی دیگل ہے پیون بگی ٹھئیک پیون �� حسور